وہ بیچارہ موت کے بلکل قریب تھا اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک اس کی ماں اپنے قریب المرگ بیٹے سے کچھ عجیب سنتی ہے وہ سنتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بڑی عجیب و غریب دین خواہشیں کرتا ہے جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی دکھیاری ماں اپنے بیٹے کی وفات کے بعد ان کو پوری کرنے کا وعدہ کر لیتی ہے ناظرینِ گرامی وہ تین خواہشیں کیا تھیں کہ جن کو پورا کرنا کسی بھی ماں کے لیے بڑا ہی دردناک تھا اور اس مرنے والے کی ماں نے اس کی خواہشات کے مطابق ایسا کیا کرنا چاہا کہ اللہ کی طرف سے بڑا ہی عجیب معاملہ پیش آیا ناظرینِ گرامی سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں موزز احبابِ گرامی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے نے اسرار الاولیاء میں نکل فرمایا ہے کہ ایک جوان عابد شب زندہ دار تھا جس کی پوری زندگی تقوی و طہارت کا عینہ دار رہی لیکن ساری ساری رات عبادتوں منع جاتے الہی میں بسر کر دینے والے اس شخص کے خوف و خشیت کا یہ عالم تھا کہ دم نزا اس نے اپنی ماں سے وسیعت کی کہ اے میری ماں میرا بلاوا اب آ گیا ہے میری آپ سے تین درخواستیں ہیں کیا آپ وعدہ کرتی ہیں کہ میری وہ خواہشیں آپ پوری کر دیں گی ماں کی مامتہ نے بیٹے کو عالم نزا میں دیکھ کر بے ساختہ وعدہ کر لیا قریب المرگ بیٹے نے کہا اے میری ماں میری پہلی درخواست یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال دینا اور گھر کے چاروں اطراف میں مجھے گھسیڑتے ہوئے کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو زندگی بھر اللہ کی عبادت سے رو گردان رہا اور مولا کی یاد سے غافل رہا تو ایسے لوگوں کا حشر یوں ہوتا ہے اے میری ماں میری آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کہیں لوگ اشارہ کر کے تانہ دیں کہ گنہیگار کا جنازہ چاہ رہا ہے دیکھو اس کا حشر کیا ہوتا ہے اور تیسری درخواست یہ ہے کہ جب میں دفن کر دیا جاؤں تو آپ میری قبر پر کچھ دیر کھڑی رہنا من کر نکیر حساب کے لیے آئیں گے اے میری ماں مجھے علم ہے کہ مجھے عذاب ہوگا مگر شاید آپ کے کھڑی رہنے سے آپ کے قدموں کے تصدق سے مجھ سے عذاب اٹھ جائے اور اس میں کچھ تخفیف ہو جائے دکھیاری ماں نے اپنے بیٹے سے تینوں وعدے کر لیے بیٹے کی روح کفس انسری سے پرواز کر گئی حسب وعدہ ماں نے رسی اٹھا لی اور لرزتے ہاتھوں اس کے گلے کے قریب پہنچی ابھی رسی گلے میں جانے بھی نہ پائی تھی کہ غیب سے آواز آئی ہے خاتون رک جا جس کے گلے میں تو رسی ڈالنے کے لیے بھڑ رہی ہے تجھے کیا خبر کہ یہ ہمارا عاشق تھا یہ جو کچھ تم سے کہ گیا وہ تو اس کی حالتیں خوف و خشیت تھی اے خاتون تو اسے گسیٹنے کا انتظام کر رہی ہے اور نامعلوم کتنے ہزار فرشتے اس کی روح کو پورے احتمام کے ساتھ عرش مولا پر لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہم خیرن کسیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم گنہیگاروں کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو عذابِ قبر سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین